السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب جی ٹھاک فٹ پارٹ ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں شہباز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز ملک ویلوگ جی دوستو ویڈیو سے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بنا رہا ہوں میں آج بنا رہا ہوں آلو گوبی کی ریسی بی آلو گوبی میں کیسے بناتا ہوں آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں جی سب سے پہلے گوبی کو دھو لیتے ہیں گوبی ہم اچھی طرح واش کر لیں گے گوبی واش کر کے ہم اس میں چھنے میں نکال لیں گے گوبی کو اچھی طرح واش کرنا ہے اس میں مٹھی وغیرہ ہوتی ہے آلو کے اندر وہ سب نکل جائے اس کے بعد جو ہم نے دوسرا سامان لیا ہے وہ بھی دھولیں گے گھنیا، پیال، تماتر، ادرک لیسن وغیرہ میں نے سب سامان ایک ہی دفعہ دھول جائے اور آئیے اب چلتے ہیں کچن کی طرف اس گوبی کیسے پکتی ہے جی دوستو اب گوبی پکانا ہم شروع کرتے ہیں پتیلے میں میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا اسے رفلی چوب کر کے میں نے کوکنگ آئل کے اندر ڈال لیا ہے بس پیاز ہمارے تھوڑے سے نرم ہو جائیں پھر اس میں ہم لسن ادرک اور دوسرے مسالے ڈالیں گے بہت ہی آسان طریقے سے میں گوبی بنا رہا ہوں آلو گوبی کی یہ ریسپی اب اپنے گھر پر میرے طریقے سے بنائیے گا اور بہت ہی آسان آسان ریسپی ہے اور جھٹ پٹ سے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ گوبی تیار ہو جاتی ہے اب پیاز ہمارے براؤن ہو گئے تھے ہلکے سے اس میں پھر میں نے لسن ادرک ڈال دیا ہے لسن ادرک ڈالنے کے بعد میں اس میں چار سے پانچ عدد میں نے ٹماٹر لیے تھے وہ اور دس سے بار عدد ہری مرچیں لی تھی وہ بھی اس میں ڈال دوں یہ گوبی کی ریسپی بہت ہی آسان ہے جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اس میں کوئی زیادہ مسالے وغیرہ بھی نہیں ڈلتے اب جو میں نے کچھ اسے دھون لیں گے مسالے کے تھوڑا مسالہ تقریبا ہمارا کچھ دھون گیا ہے اب اس میں میں دوسرے مسالے دالوں میں دوسرے مسالے کچھ یوں ہیں ڈیڑھ چائے کا چمچ میں نے لیے لال ملس پاودر نمک آب اپنے ذائقے کے حساب سے آدھا چائے کا چمچ حلدی پاودر آدھا چائے کا چمچ اجوائن ایک چائے کا چمچ سفیز دیلا ایک کھانے کا چمچ سابو جنیا جو میں نے موٹا موٹا سا کوو فی لیا ہے اجوائن میں اپنے ہر کھانے میں اس لیے ڈالتا ہوں کہ اجوائن ایک حازمدار چیز ہے اس سے ہمارا کھانا جلدی حضر ہو جاتا اور مجھے یہ پسند ہے اجوائن کا ذائقہ آپ کی مرضی ہے آپ اجوائن اس میں ڈالیں یا اسکٹ کر دیں وہ آپ کی مرضی ہے گر مسالہ ہم اس میں کار میں ڈالیں اب اسے تھوڑا سا اور دھونی رہی ہے کہ اس میں ہم بودی اور آلو کامل کر دیں تو مسالہ ہمارا بھون گیا ہے ماشاءاللہ اب ہم اس میں گوبی ڈالیں گے گوبی ڈالنے کے بعد آلو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے میری تقریباً دو کلو گوبی تھی اور یہ چار سے پانچ عدد میں نے آلو لیے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گا اب ان کو مکس کر کے تھوڑی دیر دم لگائیں گے اسے مکس کر کے تھوڑا سا پانی ہم اس میں ڈال کر بس چیٹا لگانا ہے پانی کا اگر ہم زیادہ پانی ڈالیں گے تو ہماری گوبی ساری بیٹھ جائے گی زیادہ نرم ہو جائے گی جو اچھی نہیں لگتی ہے گوبی ہماری تقریباً پانی لگانے کے بعد تھوڑا دم لگائیں گے پھر ہم اسے کور کریں گے دوستو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اب ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کور کریں گے کور کرنے کے بعد پھر ہم اس میں گرم سالہ ڈالیں گے پھر اس کی فائنل لگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آلو گوبی کی ریسیپی ہماری ماشاءاللہ پلیٹ میں ہم نے نکال لیے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو آلو گوبی کی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ